رکن اے آئی سی سی امیتاب دوبے نے جمہوں میں میڈیا سے بات کی انہوں نے کہا کہ کانگریس چاہتی ہے کہ پارلمنٹ ہاؤس کی نئی امارت کا افتتاح صدر جمہوریہ ہند کریں انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ مرکزی حکومت مختلف محاظوں پر ناکام نہیں ہو چکی ہے ملک بھر میں کانگریس پارٹی کی طرف سے شروع کی گئی میڈیا مہیم نو ورش نو سوال کے ایک حصے کے طور پر دوبے نے کہا کہ مہنگائی میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے اور ڈگری ہولڈر نوجوانوں کی بیروزگاری کی شرعہ بھی پچھلے نو سالوں میں بڑھ گئی ہے ملک بڑھ گئی ہے ملک بڑھ گئی ہے بڑھ گئی ہے نو بڑھ گئی ہے ملک بڑھ گئی ہے ملک بتوچید کی طرف سے شروع کرلونوں کے بڑھ گئی ہے اگر نہیں پڑھ گئی ہے بھی پڑھ گئی ہے کئی کاران ہو سکتے ہیں کہ ملک بڑھ گئی ہے کئی کاران ہو سکتے ہیں ہمارا ایک political point ہے ہمارا constitution point ہے امیت عبدالوبے نے کہا کہ مرکزی حکومت کو لڈاک کے علاقے میں لے سی کی صورتحال پر واضح ہونا چاہیے جا شکری دیں غえーلڈانی لٹھو ساتھ رکی کی صورتح کرد کہ Slzung آربی میں آر Alpha alan مجھدک سب کو اپنی چونگ رہ مجھد چونATہ موسیقی سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں واقع آٹھ میوزیم نوجوان نسل کے لیے کہ کشمیر کے فن ہنر اور ورسے سے روشناز کرانے اور اہم کردار ادا کر رہا ہے تاکہ نئی نسل تاریخ کو محفوظ کرنے اور اسے اگلی نسل تک پہنچانے میں دلچسپی لے ایسسٹنٹ ڈائریکٹر آٹھ میوزیم سری نگر ڈاکٹر سرپراز احمدار نے کہا کہ اس آٹھ میوزیم میں روایتی فن سے لے کر جدید اور صدیوں پرانے نوادرات نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں بلکہ کشمیری دستکاری اور آٹھ کی مصنوعات قالین پینٹنگز شال وغیرہ کی بھی نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں گزار ہیں ہماری اپنی گورنمنٹ کی یونینٹریڈی کی گورنمنٹ کی کہ انہوں نے یہ آٹھ کی گیلری یہاں شروع کی ہے کیونکہ فن مصوری کے لیے یہ ایک نمونہ ہے ایک اچھا آٹھ انٹسٹوشن ہے جہاں پر ہمارے بچے بزرگ لوگ فیملیز سب یہاں آ سکتے ہیں اور فائدہ لے سکتے ہیں کیونکہ آٹھ ایک بہت گہری چیز ہے جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اور بدکس میں سے ایک کنیکٹ جو ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ کہیں چھوڑا ہوا ہے جس کو بڑھنے کی ایک بہت اچھی کوشش ہے اس آٹھ انٹسٹوشن کے ذریعے کیونکہ فن تواریخ کے ذریعے دیکھیں مصوری کے ذریعے دیکھیں یہ بہت ہی اہم ذریعہ ہے لوگوں تک پہنچنے جو ایک ایمپورٹن چیز ہے یہ بیلڈنگ ہے یہ افغانز نے بنائی تھی تو اس کے بعد یہاں پہ مہراجاز ڈوگراز بیٹھتے تھے یہ ان کا آفیس تھا تو اس کے بعد یہ سیکٹریٹ تھا یہاں پہ پرائی مینسٹر بیٹھتے تھے اس والی بیلڈنگ میں then it was declared a protected site اور اس کے بعد یہاں پہ ساری آفیسز چھے دے ان کو نکالا بہر تو یہاں پہ میوزیم بنایا گیا تو سب سے یہ ایمپورٹنس ہے کہ یہ ایک ہیریٹیج بیلڈنگ ہے تو یہ ایک ہماری ایک ایمپورٹنس ہے یہاں کیا ہے یہ ان کے فائدے کے لئے جو اسٹوڈنٹس ہے یہاں کے یہ ان کے فائدے کے لئے یہاں ہمارے پاس بہت اچھی پیٹھنگس ہے مادرن پینٹکس ہے انشن پینٹکس ہے فوٹوگرافوس ہے بہت اچھے ہیں جو آرٹ لوورس ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہے جو اس کے بغیر بھی اسٹری سٹوڈنٹس ہے ان کو بھی بہت فائدہ ملیں گے یہاں سے کیونکہ یہ بہت پرانی پیٹھنگس ہے یہ مطلب دو ہزار دو دو سو سال تین سو سال ایک سو سال کی پرانی پیٹھنگس ہیں ان کو ان سے پڑھنے میں بہت مدد ملیں گے پرانی زمانی کا آرٹ کیسا تھا اور آج کے دور کا کیسا آرٹ ہے تو ہر ایک سٹوڈنٹ کو یہاں سے انکریجنٹ مل سکتی ہے اور جو خاص کر آرٹ لوورس ہوں گے جن کو آرٹ میں زیادہ دلچسپی ہوگی وہ بہت فائدہ لے سکتے ہیں اس آرٹ کے تھو یہ سارے جیسے کہ آپ بہت ہی پرانی زمانی کے آرٹ دیکھ سکتے ہیں اور لیٹسٹ بھی ہے یہاں پر ڈونیٹ کیے جاتی ہے تو ساتھ ساتھ اگر کچھ اور سٹوڈنٹ بھی ہے ان کو یہاں پر پلیٹ فارم مل سکتا ہے سو دائٹ کی وہ آگے اپنے آرٹ کو ایک اور بڑھاوا دے سکتا ہے پنچ پولیس کے سائبر سل نے زلے کے پچاس گمشدہ یا چوری شدہ موبائل فونز کو برامت کر کے ان کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا ہے ڈی ایس پی آپریشن کے آفیس میں ایک پروگرام منقد کیا گیا ڈی ایس پی آپریشن ایجاز احمد چودری نے ایک موبائل مالکان کے حوالے ان کے موبائل کر دیے ڈی ایس پی نے عوام کو ہدایہ دی کہ وہ اپنے موبائل فون کو محفوظ رکھے اگر موبائل فون گم ہو یا غلط ہاتھوں میں گر جانے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں دشمن موبائل فون کا غلط استعمال کرنے سے فون مالک کو بھی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے موبائل گم ہو گئے تھا لیکن ہم بہت مشکور ہیں پولیس کے ڈی ایس پی پریشن صاحب کے ان کے پوری ٹیم کے اور ایس پی صاحب کو جنہوں نے یہ موبائل جو ہیں کم سے کم کافی لوگوں کے موبائل تھے جو مل گئے ہیں آنے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ ایک سال ہو گیا کئی موبائل تھے جو ایک سال کے بعد ملے ہیں لیکن ہمیشہ جو ہماری پولیس ہمارے ساتھ کپریٹ کر رہی ہیں ہم ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہیں ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ ہمارے موبائل جو ہیں ہمارے کو مل گئے ہیں جو گم شدہ موبائل سے جو میسنگ ہوئے تھے چاہے وہ چوری تو نہیں میکسمن لوگ بھول جاتے ہیں کوئی کہیں ڈال جاتا ہے لاپروائی کرتے ہیں جبکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کے اپنے ذاتی ڈاکومنٹ بھی اس میں آج کل فیڈ کر کے رکھتے ہیں تو آج ہم نے تقریب ان پچاس کے قریب موبائل جو ٹریس کی ہے ہماری ای 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 ڈیو ٹیم جو سائبر کی ہماری ٹیم ہوتی ہے اس کے جو ایسپورٹ ہوتے ہیں وہ لوگ اس کو سرچ پر لگا کے رکھتے ہیں جب بھی کوئی یوز کرنا شروع کرتا ہے چھپایا ہوا موبائل یا میس ہوا موبائل تو وہ ہمیں ہمارے سسٹم میں پتہ لگ جاتا ہے اور اس بندے کو بلا کر ہم موبائل لے لیتے ہیں اور آج اسی کی کروائی کرتے ہوئے ہم نے پچاس لوگوں کو یہاں پر بلایا تھا پچاس موبائل ہم نے لوگوں کو واپس دیئے ہیں ریل اونرز کو اور میں آپ کی وسادت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا پبلک سے کیونکہ آپ کو اویرنیس دیتے ہیں کہ موبائل کی بہت افاظت کی جائے یہ کہیں گلت آتھوں میں لاکر پھر انہی لوگوں کو جن کے موبائل گم ہوتے ہیں وہی پھر جیل کی طرف بھی جاتے ہیں کیونکہ اے این ایز کے آتھ میں لاکر موبائل کا بہت غلط استعمال ہو سکتا ہے اور آپ کی وسادت سے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو بھی لوگ موبائل یوز کرتے ہیں کوئی غلط کمنٹ کوئی دیش دشمن اناثر کی طرح سے کئی میسیج پھیلائے جاتے ہیں ان پر کوئی ایسا کمنٹ نہ کریں کئی لائک نہ کریں جس سے وہ خود بھی کسی مسئیبت میں فسے ہوں اور اپنے خاندان والوں کو بھی پریشانی ملائے کیونکہ دیش کے دشمن جو ملک ہے وہ مختلف قسم کے پر بگنڈے کرتا ہے اور ہماری بھولے بھولے انسانوں کو اس کی لپیٹ میں لیتا ہے اور بعد میں سب پریشان ہوتے ہیں پاکستانی فوجیوں پر پلنداری زلے کے رہائشی نے اسمت ریزی کا الزام لگایا ہے پاک مقبوضہ کشمیر کے زلہ پلنداری کے ایک رہائشی نے الزام لگایا کہ پاکستانی فوجی حلکاروں نے اس کی موجودگی میں اس کی بیٹی کی اسمت ریزی کی اور پھر اس میجر نے کمپنی کے ساتھ میری بیٹی کو اٹھایا ایک مہینے بعد میری بیٹی کی شادی تھی میں کیمپ میں رکھا ہوا تھا بیٹی کو اٹھا کر کیمپ میں لے آئے میں باپ ہوں باپ ہم جو مظلوم ہیں شاید تمہیں آس نہیں نہیں دے رہی ہے میں باپ تھا میرے سامنے تیس فوجی نے اس کے ساتھ غلط کیا مجھے وہاں سے شیفٹ کر کے جیل بھیجا جہلت سے میں نے کہا مجھے پھاسی کی سزا دے دو میری بیٹی کی ایک مہینے کے بعد شادی تھی اب میں بابا کہتی تھی وہ یہ بابا اس کو اپنا چہرہ اب جا کر نہیں دکھا سکتا ہے پاکستان میں امن و امان کی حالت اب تر ہے معاشی حالت پہلے سے ہی خراب ہے سیاسی عدم استقام کے ماحول میں عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے اب حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ظلم و جبر کے خلاف مظلوم عوام کو آواز اٹھانے اور احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اسلام آباد میں گزشتہ روز تیرہ سالہ لڑکی کو قتل کر دیا گیا متاثرین نے احتجاج کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے متاثرہ خاندان کو احتجاج کرنے کی اجازت تک نہیں دی ظلم پولواما کے چکورا علاقے میں حکومت نے طویل عرصہ پہلے لفٹ ایرگیشن اسکیم کی تعمیر شروع کی لیکن نامالوں جوہات کی بنا پر اس لفٹ ایرگیشن پروجیکٹ کو متعلقہ محکمہ نے التوام میں چھوڑ دیا ہے جبکہ اس پروجیکٹ سے چکورا اور سنزن کے علاوہ ملحق قائدہ ہات کی ہزاروں کا نال باقبانی اور زرعی ارازی سہراب ہوتی ہے لیکن پروجیکٹ کو التوام میں چھوڑ دینے سے مقامی لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے وہیں پروجیکٹ کے لیے حاصل کی گئی ارازی کا زمین مالکان کو معافضے سے بھی محروم رکھا گیا ہے ملحق پاروککیں ملحق پاروککیں کوئیت آسان سوری گام آباد. پس آج جو گورنمنٹ آس اپیال کرن جیگوز پھل پھور بیون چالو آج کرننا. آل یا تھا جی لاغواری بوناب نویمینچے آج 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 پہنس اشکشن جیمینہا را ہوجی آئیہ آ سال آج 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 آگ نی آسانگی فرشکٹو چک موز تیار کرن تلیٹھو اینا جیس پانی زمین و آ پاس آج ناؤسال قبل اس وقت کی حکومت نے یہاں پر چکورا میں یہ لفٹ ایرگیشن سکیم جو ہے شروع کی تھی اس پہ کام شروع کیا تھا لیکن فیلڈ نامالوں وجوہات کی بنا پر اس کو التوا میں چھوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے آج بھی یہاں کے لوگ جو ہے جو کریوہ کی ارازی ہے ان کی اس کو سیراب کرنے سے کاثر ہے ان کی یہی مانگ ہے حکومت سے کہ اس پروجیکٹ پر دوبارہ کام شروع کیا جائے تاکہ جو چکورا یا اس کے ملکہ دیہاد کی جو کریوہ کی جو ارازی ہے وہ سیراب ہو سکی بلال خان نیوزیٹین چکورا پلواما گورنمنٹ میڈل سکول مالو پٹن کی جانب سے رن فور پیس کا اتمام کیا گیا اس ریس کا مقصد لوگوں کو امن کے ساتھ رہنے کی بیداری پیدا کرنا یہ اسکولوں میں پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا جہاں بچے امن کا پیغام دینے کیلئے سڑکوں پر آئے بچے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز لیے ہوئے تھے ان بچوں کا کہنا ہے کہ معاشرے کو منشیات اور جرائم سے پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے تب ہی ہم امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں مال مون نے 2023 کا یہ رن فور پیس رکھا ہے یہ ہمارے لیے ترکی دہ ثابت ہو سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہر کسی کو امن پر لڑنا چاہیے سکول نے آج یہ ریلی نکالی ہے رن فور پیس یہ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہم آپس میں پیس قائم کریں ڈرگ سے اس کو ختم کر سکے اور بہت سارے یہ جو کرائم ہوتے ہیں ان کو دور کر سکے ہم امن چاہتے ہیں ڈرگ سے وی وانٹ جو ہماری سوسائٹی ہے ڈرگ فری ہونی چاہیے ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں ہم ایچ ایوری ریسپیکٹ اور جو ہماری جی ٹوینٹی کی ایکٹیوٹی ہم نے مناسب سمجھائے کہ ہم یہ ایک پرگرام بنائیں گے یہاں پہ رن فور پیس انعقاد کریں گے تو ہم نے آج یہ رن فور پیس انعقاد کی ہے یہ میسیج دیتی ہے کہ ہم پوری سوسائٹی کے لیے ہر ایک کے لیے انڈیوٹ کے لیے امن چاہتے ہیں